برشتہ چار کے خلاف بہت بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 23 مارچ کو شہید اعظم بھگت سنگھ کے شہادت دیوست پہ ایک ووٹس اپ نمبر جاری کیا جائے گا پنجاب میں اب اگر کوئی بھی آفیسر کوئی بھی وقتی آپ سے رشوت مانگے کام کرانے کے لئے آپ سرکاری دفتر میں اپنا راشن کارڈ بنوانے جاتے ہو جاتی پرمان پتر بنوانے جاتے ہو میریج سرٹیفیکیٹ بنوانے جاتے ہو بجلی کا کنیکشن لینے جاتے ہو کچھ بھی کام کرانے جاتے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر بھینا رشوت کے کام کرانا کتنا مشکل ہے پر اب پنجاب کے اندر اگر آپ کام کرانے جاؤ اور کوئی آپ سے رشوت مانگے منع مت کرنا جیب میں ہاتھ ڈالنا فون نکال لینا اس کو ریکارڈنگ پہ لگا دینا آڈیو ریکارڈنگ ہو ویڈیو ریکارڈنگ ہو کچھ بھی چلے گی اور اس ریکارڈنگ کو آپ اس نمبر پہ بھیج دینا جس نمبر کو 23 مارچ کو بھگون تمان جی جو نمبر ریلیز کریں گے وہ ان کا پرسنل واتس اپ نمبر ہوگا اس نمبر پہ آپ ان کو ویڈیو بھیج دینا آڈیو بھیج دینا اس آفیسر کی اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے خلاف ترنت سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ایسا آج پنجاب کے سی ایم بھگون تمان جی نے اعلان کیا ہے دلی میں جب ہماری انچاس دن کے سرکار بنی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ہم نے اعلان کیا تھا میں نے ایک نمبر جاری کیا تھا لوگوں نے اپنے واتس اپ اس نمبر پہ خوب اپنے ویڈیوز بھیجے آڈیوز بھیجے انچاس دن کے اندر لگ بگ تیس بتیس آفیسرز کو سزا دلوائی تھی ان کو جیل بھیجا گیا تھا سخت ایکشن لیا گیا تھا انچاس دن میں دلی میں بھرشتاچار کم نہیں ہوا تھا دلی میں بھرشتاچار ختم ہو گیا تھا کسی کی حمد نہیں تھی کوئی کہیں جاتا تھا آپ کا فون ایک عام آدمی کا فون اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن گیا تھا امپاورمنٹ کا کسی دفتر میں کوئی آدمی جاتا تھا اور کوئی آفیس رشت مانگتا تھا اور سیٹیزن کہتا تھا بندہ کہتا تھا فون نکالوں ریکارڈنگ کروں تیری اور آفیسر جو ہے چپ چپ اس کا کام کر دیتا تھا بینا چیسی ججک لوگوں کے لیے اس کا فون بہت بڑا ہتھیار بن گیا تھا جب دوبارہ ہماری سرکار بنی اور ہم نے اس کو لاغو کرنے کی کوشش کی پردھان منتری جی نے آرڈر جاری کر کے ڈلی سرکار کی انٹی کرپشن برانچ چھین لی ہم سے تاکہ ہم اس کو لاغو نہ کر پائیں ڈلی میں تو ہم نے پھر بھی برشتہ چار ختم کر دیا لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم سے ہماری انٹی کرپشن برانچ کیوں چھینی گئی آج پچھتر سال ہو گئے آزادی کے پچھتر سال کم نہیں ہوتے کسی دیش کے اتحاس میں پچھتر سال بہت ہوتے ہیں آج پچھتر سال بھی جب بعد بھی ایک عام آدمی کسی بھی دفتر میں اپنا کام کرانے کے لیے جاتا ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں بینہ پیسے کے کام نہیں کیا جاتا اس کی بیزتی کی جاتی ہے کیوں کیونکہ ان ساری پارٹیوں کی سرکاروں نے مل کے کرپشن کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب آپ راشن کارڈ بنوانے جاتے ہیں کسی دفتر میں اور آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں اس پیسے کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ کلرک رکھتا ہے باقی پیسہ اوپر تک چلتے 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 منتری اور مکہ منتری تک جاتا ہے اوپر تک جاتا ہے سارا پیسہ جس بھی بھی بھاگ میں پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کیلئے پیسہ لیا جاتا ہے تو جو سرکاریں جن سرکاروں میں جن پارٹیوں کی سرکاروں میں منتری مکہ منتری پیسہ کھاتے ہیں وہاں تو آپ کو ایک عام آدمی کو رشوت تو دینی پڑے گی کیول اور کیول عام آدمی پارٹی کے سرکار ہے بھارت کے اتحاس میں آزادی کے بعد کیول پہلی ماندار سرکاریں بنی ہیں دلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار جس میں ہمت ہے کہ اگر کوئی رشوت مانگے ریکارڈنگ کر دے نا اس کے خلاف ایکشے دیں گے کیوں کیونکہ کیجری وال پیسہ نہیں کھاتا میرے منتری پیسہ نہیں کھاتے بھگوانتمان پیسہ نہیں کھاتا بھگوانتمان کے منتری پیسہ نہیں کھاتے ہم ایماندار ہیں ہمیں ہفتہ نہیں چاہیے ہمیں مہینہ نہیں چاہیے سب دپارٹمنٹ سے ہم نے مہینہ نہیں باندھ رکھا اس سسٹم کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں تو آج کا یہ اعلان بھگوانتمان جی کا بہت بڑا اعلان ہے جیسے دلی سے برشتہ چار ختم ہوا پنجاب سے بھی برشتہ چار ختم ہوگا پنجاب کے لوگ سپون کی سانس لیں گے پنجاب کے لوگ بھی فون نکال کے افسر کو کہیں گے فون نکالوں میرا کام کرتا ہے کی نہیں کرتا 99% کیسز میں تو ویسے ہی کام ہو جائے گا کسی کو ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ گی ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آفیسز اماندار ہوتے ہیں کچھ چند مچھلیاں ہیں جو سارے طلاب کو گندہ کرتی ہیں میں سارے آفیسز سے بھی پنجاب سرکار کے نویدن کروں گا کہ آپ سب لوگ امانداری سے کام کریں بہت بڑا انقلاب لوگ لے کے آئے ہیں بہت امیدیں ہیں لوگوں کو سب کی امیدوں کو ہمیں مل کے پورا کرنا ہے اور پورے دیش سے برشتہ چار ختم کرنا ہے پنجاب سے دلی سے برشتہ چار ختم ہوا ہم نے یہ دکھا دیا کہ امانداری سے سرکار چل سکتی ہے ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ برشتہ چار ختم کیا جا سکتا ہے اگر جنتہ کھڑی ہو کے انقلاب لے کے آئے جیسے دلی اور پنجاب کی جنتہ نے انقلاب کیا ہے نمشکل موسیقی